تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے لوگوں کا عام لوگوں کا اماننا ہے کہ نہیں اللہ اور ہمارے درمیان میں کوئی ہے اللہ کے اور ہمارے درمیان میں کوئی ہے جس کی ہم عبادت کریں گے یا بعض لوگ عبادت کہتے نہیں ہیں لیکن عبادت کے عامل کرتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے مانگیں گے وہ ہمارا کام کروا دیں گے یہ پکارنا یہ مانگنا ہم دیکھتے ہیں اسی ہی تو دعا کہتے ہیں دیکھیں دعا کرنا معاملہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جو ہم دعا کرتے ہیں یہ دعا حق ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا سورہ مومن سورہ چالیس آیت نمبر ساٹھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فطری طور پر ہم جو انسانوں سے مانگتے ہیں وہ مانگنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا لیکن کس سے مانگ سکتے ہیں نمبر ون تو زندہ ہونا چاہیے جس سے مانگ رہے ہیں وہ زندہ ہونا چاہیے کسی کے انتقال کے بعد ہم اسے مانگے تو پھر یہ کیا ہے یہ دعا میں شامل ہو جائے گا نمبر دو حاضر ہونا چاہیے کہ حاضر ہو کہ بھئی کوئی زندہ تو ہے لیکن حاضر نہیں ہے اب کوئی امریکہ میں اور اگر ہم کہیں اے فلان میری مدد کر دو تو وہ حاضر ہونا چاہیے چاہے وہ سٹریم راج میں اس طرح سے سٹریم میں حاضر کیوں نہ ہو اور نمبر تین قادر ہونا چاہیے کہ وہ چیز دینے پر قدرت رکھے اب آپ دیکھئے مثال کے طور پر ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلان کام کر دو یہ ٹیبل اٹھانے مدد کرو وہ میرا موبائل وہاں پڑا ہے پلیز لاکے دے دو تو یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میری زندگی بڑھا دو میری عمر بڑھا دو میرے رسک میں برکت کر دو یہ نہیں کر سکتے ہیں تو یعنی زندہ حاضر قادر کے دائرے میں مانگنا یہ تو ثابت ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایسے اپنی فریادے رکھتے ہیں اوروں کے سامنے اور کہتے ہیں یہ ہمارا کام کروا دیں گے تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالی ہے سب کچھ سننے والا کون ہے اور جو سب کچھ سننے والا ہے ہمارے سب سے قریب تو اللہ تعالی ہے کون ہے جو اللہ سے قریب ہو سکتا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو اللہ تعالی ہے کون ہے جو اللہ سے زیادہ رحم کر سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہے جو ہمارے پرابلمز کو سولف کر سکتا ہے وہ قادر ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے کوئی اور کسی چیز کا مالک نہیں ہے سب چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے تو یہ کہنا کہ ہم فلان کو پکارتے ہیں وہ ہمارا کام کرتے ہیں یا کروا دیتے ہیں یہ خود ایک عقیدہ بہت رونگ ہے کیونکہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا جب اللہ ہے اور ہمارے سب سے قریب جب اللہ ہے تو ہم کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہیں تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غیر ثابت شدہ ہے غیر جائز ہے لیکن کیا چیز جائز ہے کہ ہم کسی زندہ شک سے کہیں کہے فلان میرے لئے دعا کرو ثابت ہے صحابہ اکرام خود کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے اور اللہ اسمہ تعالیٰ نے اس تعلقات سے ذکر بھی کیا ہے قرآن کے اندر یہ بھی ایک ثابت شدہ چیز ہے